مہانگر کے پاس علاقے میں اسطحپیس سمیر ساگر تال اور نگر نگم کی زمین کو بھو مافیاؤں، نگر نگم، جیٹیے اور راجہ سوی بھاگ کے کرمچاریوں دوارہ سنگٹی طروب سے ابھی لیکھوں میں گول مال کر کے بیچے جانے میں شامل لوگوں کا ریوار کو ایس ڈی ایم صدر گورا سنگھ سوگر وال نے خلاصہ کر دیا تتھا اس کھیل میں شامل بھو مافیاؤں اور سرکاری کرمچاریوں پر کاروائی کے لیے منڈلائیوں کو پتل کر کاروائی کیے جانے کو کہا ہے غور طلب ہے کہ سمیر ساگر اور نگر نگم کی زمین کو بھو مافیاؤں نے جیٹیے نگر نگم اور راجہ سوی بھاگ کے کرمچاریوں کے ساتھ مل کر کروڑوں روپے میں بیچ دیا اور خریدنے والوں نے اس پر قبضہ بھی کر لیا لیکن سرکاری کاغذات میں ابھی بھی سمیر ساگر کی زمین تال کے روپ میں ہی درج ہے جس پر کڑی کاروائی کرتے ہوئے ایس ڈی ایم صدر گورا سنگھ سوگر وال نے تال کو عبیت قبضے سے مگت کرانے کے لیے ابھیان چلایا وہیں ریوار کو بڑا خلاصہ کرتے ہوئے اس میں شامل لوگوں کے خلاف کاروائی بھی شروع کر دی جس کے سمبند میں گورکپو نیوز سے بات کرتے ہوئے ایس ڈی ایم صدر گورا سنگھ سوگر وال نے بتایا کہ سمیر ساگر تال کے معاملے میں کچھ چیزیں نکل کر سامنے آئی ہیں جس میں سال دو ہزار چھے میں تدکالین دلادکاری ہریوم نے ایک کمیٹی بنائی تھی جس میں چھے لوگ شامل تھے اور یہ آدیش ہوا تھا کہ تال پر کسی بھی طرح کا نقشہ نہ پاس کیا جائے لیکن سال دو ہزار دس میں جی ڈی اے کے دوارہ ایک نقشہ پاس کیا گیا یہ نقشہ کس آدھار پر پاس ہوا ہے نگر نگم کی ذمہ داری ہے کہ تال کی بھومی کا سرچھڑ کرے لیکن نگر نگم اپنی بھومی کا سرچھڑ نہ کرتے ہوئے وہاں کے قبضے داروں کے لیے سڑک اور نالیا بنائی اور تال کو پاٹ کر عوید نرمار کروایا اور اس کے ساتھ کچھ بھوم آفیا ہیں جنہوں نے تال کو پاٹ کر پلاتنگ کر کے بیچا ہے اور اس سے کروڑ روپے کمائے ہیں ان لوگوں کے خلاف کاروائی کرنے کے لیے منڈلائیو کو پتر کے ذریعے آغت کرائے جا رہا ہے کہ چھے لوگوں کا نام دیا گیا ہے ان لوگوں کے ورود کاروائی کرنے کے لیے نگر نگم جی ڈی اے کو آدھار شیط کریں اور نگر نگم کو آدھار شیط کریں کہ تال کی بھومی کا سرچھڑ کریں اس کے ساتھ ساتھ سرکاری بھومی جو سرکار بہادر کے نام پر تھی کچھ لوگوں نے بیج دیا تھا اس کو داخل خارج کرا کر ریکارڈز میں نام چڑھوا دیا تھا اس کو بھی نرست کرتے ہوئے واپس سرکار بہادر کے نام کروا دیا گیا اور اس سمائے کے جتنے بھی قانون گو لیک پال رہے ہیں بیباگی کاروائی کے لیے ہم نے لکھ دیا ہے ان کے ورود کاروائی ہوگی جو بھی سمیر ساگر تال کے گھٹنا کرم میں شامل ہے جانچ چل رہی ہے ان سبھی لوگوں کے خلاف کاروائی کی جائے گی اس سماندھ میں گورکپون نیو سے بات کرتے ہوئے ایس ڈی ایم صدر گورا سنگھ سوگر وال نے کہا تال سمیر ساگر میں جیسے کہ ابھیان چل رہا ہے ہمارا اور اس ابھیان کے انترکت بہت ساری چیزیں سامنے آئیں ہیں دو ہزار چھے میں تطکلن ڈی ایم سر ڈاکٹر ہریوم سر نے ایک کمیٹی بنائی تھی اور اس میں صاف اس پرچ کر دیا تھا کہ نگر نگم جو کی ذمیداری ہے کہ اس بھومی کا سنرکشن کرے کیونکہ ہم دیکھتے ہیں یہ کیونکہ زمین کی زمین ہے اور اس کے انترکت ہم اگر بات کرتے ہیں سرکار بہادر زرے چیزیں مہا پالکہ گورکپور کھے وٹ خاتہ سنکھیا دیا گیا ہے اس میں نگر نگم کی ذمیداری ہے کہ اس زمین کا سنرکشن کرے لیکن چونکہ اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ سرکے بنی ہوئی ہیں تو اس کے لئے ہم نے کمیشنر سر کو لیٹر لے گا ہے کہ سمجھت جو لوگ رہے ہیں جو جنہوں نے کمیٹی کی ریپورٹ نہیں مانی تکلین ڈی ام سر ڈاکٹر ڈی ام سر تھے انہوں نے ریپورٹ دی ہے چھے سدسے سمجھتی بنی تھی اس نے بتایا گیا تھا کہ یہ جمین تال کی جمین ہے نہ تو اس میں کسی طریقے کا نقشہ پاس کیا جانا چاہیے نہ ہی کسی طریقے کا کوئی امیریٹیز دی جانے چاہیے تال کی روپ میں اس کو سنکشہ کیا جانا چاہیے لیکن اس کو اندرکینار کرتے ہوئے جی ڈی اے کے دوارہ ایک نقشہ پاس ہوئے دویار دس میں دویار چھے کی ریپورٹ میں سے اس پرسٹ منہ تھا دویار دس میں ایک نقشہ پاس کیا گیا وہ کی سادھار پر کیا اور نگرنی کے سادھار پر اپنے بھومی کا سنکشہ نہ کرتے ہوئے وہاں پر کئی ساری نرمان کر آیا جن لوگوں نے تال کو پارٹ کر اور وہاں پھلوٹنگ کی اور پھلوٹنگ کرنے کے ساتھ انہوں نے بہت بڑا منافع کم آیا اور سرکاری جمین کو اور تالاب کو پارٹ کر نوائیت پریورتت کی ان لوگوں کی ورد بھی لیٹر لکھا گیا ہے ان لوگوں کی ورد بھی اپرادک درج کرنے کے لیے ہم نے کمیشن سار کو لیٹر لکھایا کہ وہ اپنے اس طرح سے نگرنیگم کو آدھیشت کریں کہ ان لوگوں کی ورد آپ کاریوائی کریں ان لوگوں کی نام بھی ہم نے اس میں دیئے ہیں اس لسٹ اس میں دیئے ہیں کہ یہ یہ لوگ ہیں جنہوں نے بھومی کو پارٹ کر اور ناجائش فائدہ اٹھایا لوگوں کو فرود گریگی لوگوں کے ساتھ ان کو پاگل بنایا انہوں نے اپنا قرار گھنڈا چلایا اور سرکاری بھومی کو بہت سنگٹی طریقے سے اپراد کیا ایک طریقے سے بہت بڑا جگنیاں اپراد ہیں جو لاغون کرونوں روپے انہوں نے اس میں کمائیا تو چھے لوگوں کے نام دیئے ہیں ان کی ورد بھی آپ راتے کرتے درد ہونا چاہیے ان کی سوسنگت دھاروں میں ان کی ورد مکتم درد ہونا چاہیے ایسا لیٹر میں کمیشن سر کو لکھا ہے وہ نگن نگم پادشت کریں نگن نگم ہی اس تال کی سنگٹ شکھیں میں اس کے ساتھ ساتھ سرکاری بھومی جو سرکار بہادر کے نام پہ تھی جس کو بھی لوگوں نے بیک دیا تھا اس کو بھی تاخل خرج کر دیا تھا اس کو بھی ریکارڈ میں نام کرا دیا تھا اس کو بھی ہم نے باپس سے ریکارڈ کریکشن کی ہیں باپس سے سرکار بہادر کے نام پہ اس کو لے کے آئے ہیں اور یہ ہم بتانا چاہیں گے کہ اس ٹائم کے جو بھی کانون وہ لے پال رہے ہیں ان کے وردوی بیوہ کے کاریوائی کے لیے ہم نے لے کے دیا ہے اور ان کے وردوی ہم کاریوائی کریں گے تو اس طریقے سے ہمارا ہے کہ جو لوگ بھی اس پورے تال سمیر ساگر کے گھٹنا کرم میں شامل ہیں چاہے کوئی بھی وقتی ہو بیبھاگیے ہو یا جی ڈی اے نگر نگم ریونیو کا کوئی بھی وقتی ہو اس کے ساتھ ساتھ جو بھومافیاں ہیں اس پہ کارروائی کے لیے ہم تیار ہیں ہم نے پوری کنڈلی ان کے بنا لی ہے اور کمیشنر سر کو سارا ہم نے اربورٹ دے دی ہے ان پہ درک پترنت کارروائی کی چاہیے ہاں ابھی تک جو ابھی ابھی بہت تین چار مہینوں سے ہم اس پہ کام میں جھٹے ہوئے ہیں اب تک یہ نام آئے ہیں سامنے آئے ہیں جیسے سے نام اور آئیں گے تو ضرور ایکیناً اس پہ ہم کارروائی کریں گے سر کو لکھیں گے اس پہ کارروائی کرنے کے لیے